السلام علیکم عزیز ویر حکیم حمد سرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ایک بہت ہی انفرمیٹو ویڈیو جس کا ٹوپک ہے سیاہ داغ اور چھائیاں جو موں پہ آ جاتے ہیں اس کا علاج ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو ہم دو سے تین دن میں کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ٹوٹل جو نسخہ ہے وہ مقدار خوراک اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کو پورا لازمی دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے موزز ویور یہ میں نے لیا ہے کسٹرائل ارینڈ کا تیل بھی بولتے ہیں اس کو کسٹرائل بھی بولتے ہیں پہلے آپ چیزیں دیکھ لیں پھر ان کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا آپ کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی سا سا دیکھتے ہیں یہ لی ہے جی گریس لین یہ تمام چیزیں آپ کو پنساری کی شاپ سے ملیں گی گریس لین یہی آپ نے پیکنگ جو مقدار ہے وہ چھوٹی مقدار لینی ہے زیادہ مقدار میں ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا یہ جلد کو نرم ملائم رکھنے کے لئے ہم عام گروہ میں استعمال بھی کرتے ہیں اس کو یہ ہم نے لینی ہے یہ جو چھائیوں کا نسخہ ہے ختم کرنے کا یہ ہم بنا رہے ہیں یہ میں نے لیا ہے جی ارکے غلاب آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ارکے غلاب چھوٹی پیکنگ لینی ہے پیور لینا ہے جو بڑی پیکنگ ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی چھوٹی پیکنگ استعمال کریں اس میں ذرا خالص ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے جی سندل سفید اس کو باریک پیس کر ہم اس کا پاورڈر بنائیں گے مقدار آپ کو بتاتا ہوں اس کو اب چھوٹی جو گھر میں مسالے پیسنے والی مشین ہوتی ہے اس میں ڈال کر آپ اس کو باریک پیس لیں یا جس طریقے سے بھی آپ اس کو پاورڈر بنا سکتے ہیں پاورڈر بنا لیں یہ بہت زیادہ سخت نہیں ہوتی اس کو سندل برادہ بھی کہتے ہیں یہ لے لینا ہے ہم نے اور آگے ہم جو ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نسخے کے ساتھ اچھے کسٹریل پہ بات کر لیتے ہیں کسٹریل ہم نے دن میں دو مرتبہ موں پر لگانا ہے اکیلا کسٹریل جو ہے وہ دن میں صبح کی ٹائم اور شام سے پہلے پہلے جو مسال کے طور پر صبح آپ نے آٹھ بجے اگر کسٹریل موں کو لگایا ہے جہاں پر چھائیاں پڑی ہوئی ہیں یا جہاں پر آپ سیاہ داگ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پر اگر صبح اپنے آٹھ بجے لگایا ہے تو شام کو چار بجے لگا لیں کیونکہ رات کو ہم نے جو دوسرا نسخہ بنائیں گے رات کو ہم نے موں پر وہ لگانا ہے اب ہم نے ارک گلاب گریسلین اور سندل سفید سندل سفید کا ہم نے پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بنا کر اس میں گریسلین ڈال لینی ہے اور حسب ضرورت ہم نے ارک گلاب ڈالنا ہے تاکہ وہ بلکل پتلا نہ ہو جائے گھڑا گھڑا سا ہمارے پاس ماسک ایک لیپ بن جائے وہ ہم نے رات کو چھائیوں والے جگہ پہ یا سیاہ دگے جو استعمال ہم نے ختم کرنے ہے اس جگہ پر ہم نے رات کو لیپ لگا کر سو جانا ہے اس کا کسٹریل اب پچاس ایمل کی ایک بوٹل لے لیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پچاس ایمل کی ہے تاکہ یہ تین سے چار دن ہمارے پاس چل سکے ساتھ میں آپ نے ویٹیمن سی کا استعمال زیادہ کرنا ہے ویٹیمن سی کن مقدار میں ہوتا ہے سٹرابری آج کل جو موسم ہے سٹرابری میں ویٹیمن سی پایا جاتا ہے نارنجی اس میں ویٹیمن سی ہوتا ہے یا ویٹیمن سی کی آپ کوئی بھی مقدار استعمال کر سکتے ہیں ویٹیمن سی کا زیادہ استعمال کریں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے مو پر بلیک ہیڈز کی بھی تداد زیادہ ہے تو آپ ایک اور ٹوٹ کا نوٹ کر لیں شہد اپنے لینا ہے شہد اس میں چینی کو مکس کرنا ہے چینی جب اس میں حل ہو جائے تو آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے مو پر لگا لینا ہے جہاں پھر بلیک ہیڈز زیادہ ہوں بلیک ہیڈز پھر اس کو وہ جب آپ کے مو پر جم جائے گا تو اس کو آہستہ آہستہ سے اتار دیں تو وہ ساتھ ساتھ میں بلیک ہیڈز بھی آپ کے مو سے نکال دے گا یہ آپ نے صرف اور صرف دو سے تین بار ہی کرنا ہے بلیک ہیڈز بھلا یہ جو سندل سفید والا ہے یہ آپ چار سے پانچ دن جو ہے وہ لگاتار اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے چھائیاں جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں اگر جلے ہوئے کا داگ ہے یا بلیک دبے بن چکے ہیں اس پر بھی یہ ایسے استعمال ہوگا دن میں دو مرتبہ آپ نے کسٹریل استعمال کرنا ہے مو پر لگانا ہے رات کو آپ نے صرف ارک گلاب گریسلین اور سندل سفید کا پاورڈر جو ہم نے لے پنایا ہوگا ماسک بنایا ہوگا وہ آپ نے مو پر لگا کر سو جانا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ زبردست ریزلٹ ملے گا یہ آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنی عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اس چیز کا اور اس کے ساتھ آپ ایلو ویرا کا استعمال کر سکتے ہیں اگر اپنے کسٹریل کا استعمال نہیں کرنا تو آپ ایلو ویرا دن میں دو مرتبہ لگا سکتے ہیں اپنے مو پر